السلام علیکم دوستو کوللڈرہ کے نئے کلاس میں خوش آمد دید اور آج کے اس نئے کلاس میں ہم جائیں گے مزید کوللڈز کی ٹولز کو ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرچن کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم میرچن کو سبکرائب کریں تاکہ آپ حاصل کریں مزید ویڈیوز بغیر کسی تحیر کے تو یہ اب دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس اگر ہم ٹولز کا ہم کوئی کام کریں گے تو پھر ہم اپنے ٹولز میں سیلیکشن کر سکتے ہیں یعنی آپ خالی یہ جو ہمارے پاس یہ اس کا آرٹ شیٹ ہے یعنی جو ہمارے پاس ایک پینل ہے جو ہمارا ایک پیج ہے اس پہ تب ہم کام کر سکتے ہیں جب ہم یہاں پہ کچھ کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو اس ٹولزوں کو اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں میں ابھی فرکزمپل یہ ہمارا آج ہمارے سمارٹ ٹولز یعنی سمارٹ فل ٹولز کے بارے میں ہیں تو یہ کیا کام کرتے ہیں اس سے آپ سمارٹ فل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں پہ کوئی لکھتا ہوں میں اپنا چینل کا نام لکھتا ہوں ویڈیوز اچھا میں نے یہ ابھی چینل کا نام لکھ دیا اور اس کو میں کرتا ہوں اس کے ورڈز کو بڑھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے پھر میں کرتا ہوں ایریل بلیک اس کا میں نے ایک چوز کر لیا اور پھر اس کا میں نے یہ دیکھ لیا اور اس کو دیکھیں یہ سمارٹ ٹولز یہ ہیں ہمارے پاس سمارٹ ٹولز یہ سمارٹ ٹول کو آپ کلک کر دیں تو ہمارے پاس دو آپشنز ہیں ایک ہے ہمارے پاس سمارٹ فل ٹول ہے اور ایک ہے ڈرانگ ہے یعنی اس کو آپ نے فری ہینڈ سٹوک اگر آپ نے کوئی یہاں پہ لگانی ہے تو آپ فری ہینڈ سٹوک جو ہے یہاں سے آپ لگا سکتے ہیں تو یہ تو ایک سے مقصد کیلئے استعمال ہو سکتا ہے لیکن جو ہمارے پاس یہ سمارٹ ٹول ہے وہ کیا کام کرتا ہے اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنا پڑے گا یعنی میں اس کو کیا کروں گا سمارٹ فیل کروں گا اس کے اندر یعنی دیکھیں میں نے اس کو کیا کیا سب سے پہلے میں نے لکھ دیا ہے میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے میں نے یہ ایک لکھائی کر دی ہے اس کو میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے دیکھیں اس طرح سے اس کو میں بڑا کر لیتا ہوں شرنگ کر دیتا ہوں دیکھیں اس کو سمارٹ ٹول کو میں نے اس میں سمارٹ ڈرینگ سے ایک لائن کینچ لیا ہے یہ دیکھیں بلکہ سوری میں تھوڑا سا لائن کو سیدھا کر لوں یہ دیکھیں میں نے لائن کو سیدھا ایک لائن کینچا اور پھر میں جاؤں گا سمارٹ ٹول میں اور اس میں بھی میں اس کو شیپ ٹول سے سوری سیلیکٹ ٹول سے میں اس کو کیا کرتا ہوں تھوڑا سا اس کو شیپ ٹول سے میں اس کو کرب کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ڈیزائن بھی بن جائے اس میں یہ دیکھیں میں اس کو کیا کرتا ہوں ڈیزائن بنانا چاہتا ہوں تو اس میں کیا ہوگا میں اس کو کرو کرتا ہوں اور اس کو میں ڈیزائن کرتا ہوں تاکہ اس میں تھوڑا سا ڈیزائن بن جائے یہ دیکھیں اور اس میں تھوڑا سا اور بھی آپ اس کو ایک ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہ ڈیزائن آپ مطلب کسی بھی چیز میں بنا سکتے ہیں جس تو میں تو ایک لکائی ہے تو میں لکائی میں کرنا چاہوں گا یہ دیکھیں آپ یہاں سے کلک کر دیں اور سمارٹ فیل کلک کر دیں جب آپ نے کلک کر دیا تو یہاں پہ یہ اوپر ایک ونڈو پہ کل جاتا ہے جس میں لکھتے ہیں کہ آپ اپنا کلر بھی سپیسپائی کریں کہ کون سا کلر آپ نے استعمال کرنا ہے یہاں جیسے کلک کر دیں تو یہاں پہ مختلف قسم کے کلرز موجود ہیں کلرز ویسے یہاں پہ بھی ہیں اس کو بھی میں بتا دوں کلرز کا بھی ایک الگ ہے سسٹم ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے کلرز ہے دیکھیں تو میں نے یہاں سے کیا ہے کلرز کو میں کسی بھی کو سلیکٹ کرتا ہوں میں سرک کر دیا اب جس پہ بھی کلک کروں گا تو جہاں تک لین ہے اس تک وہ سمارٹ فیل کرے گا یہ دیکھیں اتنا ہی سمارٹ فیل کرے گا ویسے اگر آپ لکائی ہاتھی کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے بغیر سمارٹ فیل کی بغیر آپ اس طرح کی لکائی نہیں کر سکتے اب دیکھیں میں اس کو چینج کرتا ہوں اور نیچے سے کوئی اور کلر پسند کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بہت زبردست قسم کا یہ اگر آپ سے فیل دوبارہ ہو جائے فورا تو آپ نے سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ مارنا ہے واپس ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح آپ نے یا اس کو میں بلیک ہی چھوڑ دیتا ہوں خیار ہے ایک مطلب لیک کلر بھی ہونا چاہیے اور یہ نیک اس طرح پھر ہو گیا ہے تو ڈیلیٹ کا بٹن ڈبائیں اور پھر کلک کر دیں اسی طرح آپ اس کو فیل کر دیں تو دیکھیں اور اس کے بعد پھر یہ جو لائن ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں یہ دیکھیں میں نے ڈیل کر دیا اور یہ آپ کو سمارٹ فیل جو ہے نا یہ ایک بن گیا ہے یہ ایک ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا تو اس کو بھی ہمیں وہ کلر ڈوننا پڑے گا ای تینگ یہ کلر تھا ملکہ یہ نہیں تھا تھوڑا سو اور ہے تو یہ مقصد یہ تھا کہ آپ کا یہ سمارٹ فیل ہے یہ دیکھیں سمارٹ فیل کی مدد سے آپ اس قسم کی جو لکائی ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں ادروائز آپ کو اس طرح لکائی کرنا مشکل ہو جائے گا یہ نہیں یہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ آپ کو بہت دکت کرنی پڑے گی اسی طرح آپ اس میں مزید بھی اس میں فیبریکیٹ کر سکتے ہیں مزید پنا سکتے ہیں اس کو اور بھی اسی طرح آپ کسی بھی باکس کو بھی اسی طرح فیل کر سکتے ہیں مزید کے طور پر میں کسی ریکٹنگل کو یہ لیتا ہوں اور پھر یہاں سے میں کلر لیتا ہوں یہ بلکہ بلکہ زیادہ تیز کلر ہوگے یہ کلر لیا اور اس کی بعد سے پھر میں لیتا ہوں کوئی کلر لے لیا میں نے اس کو ایک لین لگا دیا فری ہینڈ لینڈ کی ٹول سے اور آپ دیکھیں لین آر پا رہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد میں اس کو دیکھیں سمارٹ فیل کرتا ہوں یہاں سے دیکھیں یہ دیکھیں میں کسی بھی کلر کو یہاں سے سیلیٹ کر سکتا ہوں تو یہ جو چیز ہوتی یہ آپ کو آگے ڈیزائن میں جب ہم آگے کریں گے تو اس میں یہ بہت کام آتی ہے اور ہم اسی طرح کسی بھی چیز کو ڈیزائن کو ہم کوئی بھی فیل کر کے اس میں اور طرح کے ڈیزائن بنا سکتے ہیں ایمیجز کو بنا سکتے ہیں اور مختلف قسم کے گروپک کو بنا سکتے ہیں اور اپنے اس کو دیکھیں یہ ہم نے ایک بنا دیا تو میں اس کو کلک کرتا ہوں اور اس کو کروپ کرتا ہوں دیکھیں یہ تو ہمارے پاس یہ ایک اور ڈیزائن بنے گا تو اسی طرح آپ جب اس پہ کام کریں گے تو یہ آپ اس میں مختلف قسم کی ڈیزائن اور مختلف کسی شیپ جو ہے نا وہ آپ اس میں سمارٹ فیلمیں کے ذریعے آپ اس میں برسکتے رنگ کو مختلف قسم کے اب رہی بات کلرز کے بارے میں تو دیکھیں یہاں پہ میرے پاس یہ دو وینڈوز کلے ہیں کلرز کے دو جو ٹولز باکس کلے ہوئے ہیں ایک جو ہے نا اگر آپ اس پہ میں طرح سلو کرتا ہوں رکھتا ہوں تو سی ایم وائی کے کا ہے اور جو دوسرا ہے اگر آپ اس پہ کلک کر دیں تو کلک نہ بھی کریں ویسے اگر آپ اس پہ طرح سا ہورڈ کر دیں کارسر کو تو کیا ہوگا وہ آپ کو شو کر دے گا آر جی بی تو آپ اپنا چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کلرز ہیں وہ کون سے کلے ہوئے ہیں اس کو آپ یہاں سے اس پہ کول سکتے ہیں یا وینڈوز میں جائیں اور وینڈوز میں جا کے کلر پلیٹس میں آپ اس کو چیک کر دیں سی ایم وائی کے کو اور آر جی بی کو تو یہ دو قسم کے کلرز ہیں یعنی دو کلرز کی چوز کرنے ہیں سی ایم وائی کے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے سی وہ ہے سی ایم وائی کے سی ایم وائی کے جو استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے پرنٹ میڈیا کے لیے پرنٹ میڈیا کا مقصد ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو ڈیزائن کرنا ہے کسی بھی گروپکس کو ڈیزائن کرنا ہے کس کے لیے پرنٹ میڈیا کے لیے تو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہوں گا کلرز کو سی ایم وائی کے کلرز کو استعمال کرنا ہوگا اور اسی طرح اگر آپ نے استعمال کرنا ہے کیا کہتے ہیں اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے سکرین کے لیے تو آپ اس کو رجی بی استعمال کریں گے رجی بی جو مقصد رجی بی کا ہوتا ہے ریڈ اور ریڈ آر پار ریڈ ہے جی پار گرین ہے اور بی پار بلو ہے تو یہ بلو اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور جبکہ سی ایم وائی کے سی پار سیان ہے اور ایم پار میگنیٹا اور وائی فار یلو اینڈ کے پار بلیک ہے اصل میں تو بھی ہونا چاہیے لیکن یہ ایک بنا ہوا اس طرح کا تو یہ استعمال ہوگا ہمارا کیا کہتے ہیں سکرین میڈیا کے لیے پار سکرین میڈیا اور یہ اس کو کہتے ہیں بریکٹ میں اس کو کر لیتا ہوں سیان میگنیٹا پلس ایک اور جو ہے وائی ہے یلو اور پھر ہمارے پاس نکس جو بنتا ہے کھے پار بلیک ہے اور اسی طرح جو ہمارے پاس نکس بن رہا تھا یہ تو یہ ہمارے پاس آر جی بھی ہوتا ہے ریڈ ریڈ کرین اینڈ بلو تو آپ نے اس چیز کا خیال لگنا ہے خاص اگر آپ ان چیزوں کے استعمال کریں گے تو آپ کا جو ریزلٹ ہوگا وہ گراپکس کا بہت زبردست ہوگا اگر آپ کوئی بھی کام بنانا چاہتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ آپ نے اس چیزوں کا خیال کرنا ہے لازمی مثال کے طور پر آپ نے کام کرنا ہے پرنٹ میڈیا کے لیے یعنی میں نے کوئی چیز ڈیزائن کیا ہے اور اس کو بعد میں پرنٹ بھی ہونا ہے تو آپ استعمال کریں سی ایم وائی کے کلرز کو کیونکہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس کو جو کلرز ہوں گے وہ صحیح رہیں گے اسی طرح جگہ اگر میں نے سکرین کیلئے کام کرنا ہے تو میں سکرین کیلئے جو استعمال کروں گا وہ کلر ہوں گے وہ ہمارے پاس آر جی بی کلرز استعمال ہونا چاہیے یہ سی ایم وائی کے پہلا جو میرا پینل ہے وہ سی ایم وائی کے کا ہے اور دوسرا جو پینل ہے آر جی بی کا ہے تو اسی طرح آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ آر جی بی کو رکھتے ہیں پہلے سی ایم وائی کے کو رکھتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہیں تو یہ تھوڑا سا ایک سٹپس تھا اس کے لیے تو مجھے امید ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اور پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ